ہولی وڈ گولڈ سینیما پریزینٹس ٹیل گیٹ مووی کی شروعات میں ہمیں ایک سائیکل والے آدمی کو دکھائے جاتا ہے جو اپنی سائیکل سے کھیتوں میں ہو کر جا رہا ہوتا ہے تب ہی اس کھیت کے کنارے والی سڑک پر ایک وائٹ کلر کی وین آتی ہے اس وین کا ڈرائیور سائیکل والے آدمی سے کہتا ہے کہ اگر اپنا فون چاہیے تو یہاں آ کر لے لو لیکن وہ سائیکل والا آدمی اپنے فون کو لینے کی بجائے اپنی سائیکل کو کندے پر رکھ کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے وہ وین والا آدمی اس کے فون کے کانٹیکٹس کو چیک کرتا ہے اور اس کی ماں کو کال کر کے اس کے ایڈرس کا پتہ لگا لیتا ہے اب وہ سائیکل والا آدمی کھیتوں سے نکل کر سڑک پر آ جاتا ہے وہ سیدھے اپنے گھر کی طرف جانے لگتا ہے لیکن تب ہی ایک موڈ پر وہ وین اسے اچانک سے ٹکر مار دیتی ہے جس سے سائیکل والے آدمی کے پیر میں چوٹ لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتا اور وہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے بھاگنے کی ناکام کوسس کرتا ہے وین والا آدمی جلدباجی میں بلکل بھی نظر نہیں آتا وہ بڑے آرام سے سب سے پہلے وین کے آس پاس بیری کیٹس لگاتا ہے پھر اس کی سائیکل کو وین میں رکھتا ہے اور اپنے کپڑے چینج کر کے پیسٹی سائیڈ سپری کرنے والا کوسٹیوم پہن لیتا ہے وہ سائیکل والے آدمی کے پاس آتا ہے اور اس کو پانی میں ڈبوتا ہے سائیکل والا آدمی اس سے مافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایسی گلتی دوبارہ نہیں کروں گا اس پر بھے وین والا آدمی کہتا ہے کہ مافی مانگنے کا سمعہ ختم ہو گیا ہے اور مسین کو اس کے موں میں لگا کر پیسٹی سائیڈ کو اس کے اندر سپری کر دیتا ہے اس کے بعد سینج شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں چار لوگوں کے ایک چھوٹی سی فیملی کو دکھائے جاتا ہے جس میں ہانس اس کی وائف لینا اور ان کے دو بچے روبین تتہ میلو ہوتے ہیں یہ سبھی اپنے گرنٹ پیرنٹس کے گھر اپنے دادا جی کا برڈے منانے جا رہے ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں کو گھر سے نکلنے میں کافی دیر ہو جاتی ہے اور اوپر سے بار بار دادی کا کال بھی آ رہا ہوتا ہے اس لیے ہانس آور سپیڈ میں کار کو ڈرائیو کرنے لگتا ہے یہ بات اس کی وائف کو بلکل بھی پسند نہیں آتی اور وہے اس سے سپیڈ کم کرنے کو کہتی ہے لیکن وہے کہتا ہے کہ ہم ماں کے گھر ایک گھنٹے دیری سے نہیں پہنچ سکتے وہے ہمارے لیے ٹیبل سجا کر ہمارا انتظار کر رہی ہوگی تب ہی میلو روبین سے کہتی ہے کہ تم نے پورے ایک گھنٹے گیم کھیل لیا ہے اب یہ ٹیبلیٹ مجھے دے دو اور مجھے گیم کھیلنے دو لیکن روبین ٹیبلیٹ دینے سے منع کر دیتی ہے میلو اپنی سیٹ وائلٹ ہٹا کر اس سے ٹیبلیٹ کو چھین لیتی ہے تب ہی ایک آڈی کار انہیں آور ٹیک کرنے کی کوسس کرتی ہے جو ان سے بھی تیز سپیڈ سے چل رہی تھی یہ بات ہونس کو بلکل بھی پسند نہیں آتی اور وہے چڑھ جاتا ہے اور وہے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھا دیتا ہے اور آڈی والے ویکتی کے ساتھ ریس کرنے لگتا ہے لیکن آڈی والا ویکتی ان سے آگے نکل کر اچانک سے رائٹ ٹرن لے لیتا ہے جس سے ہونس کو سڈنلی بریکس لگانے پڑتے ہیں جس سے میلو اپنی سیٹ سے نیچے گر جاتی ہے کچھ دیر بعد ہونس اپنے سامنے ایک وائٹ کلر کی وین دیکھتا ہے جو ان کی تلنا میں کافی سلو چل رہی تھی جس سے ہونس آگے نہیں نکل پا رہا تھا وہے اس وین کو بار بار اوور ٹیک کرنے کی کوسس کرتا ہے لیکن وہ وین اسے سائیڈ نہیں دیتی ہے وہے بار بار ہون بجاتا ہے فائنلی جب ٹرک آگے نکل جاتا ہے تو وہے بگل والی لین سے اوور ٹیک کرتا ہے اور جب وہے اس وین کے پاس آ جاتا ہے تو وہے اس وین کے ڈرائیور کو اشارہ کرتا ہے کہ تم پاگل ہو کیا دراصل اس وین کا ڈرائیور وہی آدمی ہوتا ہے جس نے سائیکل والے آدمی کو مارا تھا کچھ دیر بعد وہ لوگ گاڑی میں پیٹرول ڈالوانے کے لیے ایک فیول اسٹیشن پر رکھتے ہیں جب ہونس پیٹرول کا بل پے کرنے لگتا ہے تب ہی روبین اور میلو برگر کھانے کے لیے پیسے مانگتی ہے وہے پیسے دے دیتا ہے اور واسروم چلا جاتا ہے لیکن جب وہے واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہے وین والا آدمی اس کے پریوار کو کوئی چوہے والی کہانی سنا رہا تھا ہونس اسے کہتا ہے کہ ہمیں تمہاری کہانی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے راستے سے ہٹو اور ہمیں جانے دو لیکن وہے ویکتی انہیں نہیں جانے دیتا ہونس اسے دھکا دیتا ہے لیکن وہے پھر بھی نہیں ہٹتا تو لوگ دوسری طرف سے جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں کچھ دیر بعد ہونس نوٹس کرتا ہے کہ وہے وائٹ وین والا آدمی ان کا پیچھا کر رہا ہے ہونس دوسرے راستے پر موڑ جاتا ہے لیکن وہے وین بھی اسی راستے پر آ جاتی ہے کچھ دیر بعد ہونس گاڑی کو روکتا ہے اور اس آدمی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم ہم سے کیا چاہتے ہو تو وہے آدمی کہتا ہے کہ تم نے سڑک پر گاڑی تیج چلائی تم نے نیاموں کا اُللنگھن کیا اس لئے تمہیں مجھ سے معافی مانگنی چاہیے لیکن ہونس کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ تم سے کسی بھی بات کو لے کر معافی مانگنی چاہیے اگر تم چاہو تو پولیس کو بلا سکتے ہو ہونس اسے اپنا فون دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم پولیس کو کال کر لو وہے آدمی کہتا ہے کہ آخری بار کہہ رہا ہوں تمہیں مجھ سے معافی مانگ لینی چاہیے اس پر ہونس کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے شاید تم نے پولیس سے کوئی پنگا لیا ہے اس لئے تم پولیس کو کال نہیں کرنا چاہتے اس بات سے وہے آدمی کافی گصہ ہو جاتا ہے اور وہے اس کے ہاتھ کو کس کر پکڑ لیتا ہے اور اسے اس کا فون چھین لیتا ہے جس سے ہونس اس کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر اس کی وائف وہاں آ جاتی ہے اور اپنے پتی کی مدد کرتی ہے وہے اپنے پتی سے کہتی ہے کہ اسے معافی مانگ لو اور بات کو ختم کرو ہونس مان جاتا ہے اور اس ویکتی کے پاس دوبارہ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو لیکن وہے آدمی کہتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے اب معافی مانگنے کا سمیں ختم ہو گیا ہے اور وہے ویکتی کار کا شیشہ چڑھا لیتا ہے ہونس اسے دروازہ کھولنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہے دوسری طرف سے دروازہ کھولتا ہے ہونس دوسری طرف جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہے پیسٹی سائیڈ کی مسین کو تیار کر رہا تھا ہونس چپکے سے اپنے فون کو لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہے آدمی اسے پکڑ کر نیچے گرا دیتا ہے اور پیسٹی سائیڈ کو اس پر چھڑکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہونس بھاگ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن وہ آدمی کار کی ونڈو سے پیسٹی سائیڈ کو اس کی گاڑی کے اندر چھڑک دیتا ہے جس سے ان سب کا دم گھٹنے لگتا ہے کچھ دور جا کر ہونس گاڑی کو سائیڈ میں روکتا ہے اور اپنے پریوار کو سنبھالتا ہے تب ہی وہ آدمی ان کی طرف آنے لگتا ہے وہ سب ہی دوڑ کر گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن ان کی گاڑی کیچڑ میں فز جاتی ہے اتنے میں ہی وہاں آ کر اپنی وین کو ان کے سامنے لگا دیتا ہے کافی کوسس کے بعد بھی جب ان کی گاڑی وہاں سے نہیں نکلتی تو ہونس نیچے اتر کر گاڑی کو دھکا لگاتا ہے اور گاڑی نکل جاتی ہے لیکن جھٹکے کی وجہ سے وہاں نیچے گر جاتا ہے وہاں آدمی کیمیکل کو اسپری کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھتا ہے لیکن ہونس جیسے تیسے گاڑی میں بیٹھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن وہاں آدمی ان کی گاڑی کے وینڈ سیلڈ پر کیمیکل کو اسپری کر دیتا ہے جس سے ان کی ویزیبیلیٹی کم ہو جاتی ہے لینہ وینڈ سیلڈ کو ساف کرنے کے لیے وائپر کو چلاتی ہے لیکن اس سے ان کی ویزیبیلیٹی اور بھی زیادہ کم ہو جاتی ہے وہ لوگ جیسے تیسے وہاں سے نکلتے ہیں ان کی گاڑی برے طریقے سے چھتی گرست ہو جاتی ہے وہیں دوسری طرف وینڈ والا آدمی ہونس کے فون سے اس کے ایڈریس کا پتہ لگا لیتا ہے ادھر ہونس پولیس کے پاس پہنچ کر انہیں اس آدمی کی ڈیٹیلز بتاتا ہے یہاں پر وہ لوگ اپنے کپڑے چینج کرتے ہیں اور پولیس والے ان کی گاڑی کو چلنے لائک بنانے کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں وہیں دوسری طرف ہونس کی ماں اپنے پتی کو بستر پر لٹاتی ہے اور اس سے آرام کرنے کے لیے کہتی ہے تب ہی اس کے گھر کی ڈور بیل بزتی ہے لیکن وہیں دیکھتی ہے کہ دروازے پر کوئی نہیں ہوتا تب ہی اسے گارڈن کی طرف سے ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہیں ہونس کی ماں سے کہتا ہے کہ کیا یہ ہے ہونس کا گھر ہے مجھے راستے میں اس کا فون ملا ہے ہونس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں یہ اسی کا گھر ہے اور فون کے والپیپر کو دیکھ کر کنفرم کرتی ہے کہ یہ اسی کا فون ہے تم اسے مجھے دے دو وہ لوگ تھوڑی دیر میں یہاں آنے والے ہیں لیکن وہیں آدمی فون کو اسے نہیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ فون مجھے ملا ہے اس لیے اس کو میں ہی لوٹاؤں گا ہونس کی ماں کو وہیں آدمی تھوڑا سا عجیب لگتا ہے تب ہی وہ آدمی کہتا ہے کہ کیا آپ کے گھر میں پانی ہوگا مجھے میرا پیر دھونا پڑے گا دراصل جب اس نے ہونس کی گاڑی میں کیمیکل کو ڈالا تھا تو کچھ کیمیکل اس کے پیر پر بھی گر گیا تھا جس سے اس کے پیر پر ففولے ہو گئے تھے ہونس کی ماں اسے اپنے گھر کے واسروم تک لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اچھے سے دھو تب تک میں اپنے بیٹے کو کال کر کر آتی ہوں لیکن وہے اسے باتوں میں لگا لیتا ہے جس سے ہونس کی ماں کو اس پر شک ہو جاتا ہے اور وہے اس سے باہر جانے کے لیے کہتی ہے لیکن وہے وہاں سے نہیں جاتا اس پر ہونس کی ماں باہر جا کر مدد کے لیے چلانے لگتی ہے تب ہی وہاں آدمی پیچھے سے آ کر اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے گھر کے اندر لے جا کر اس کے پتی والے کمرے میں بند کر دیتا ہے تب ہی پولیس ہونس اور اس کی فیملی کو لے کر وہاں پہنچتی ہے اب وہ لوگ دور بیل بجاتے ہیں لیکن کوئی دروازہ نہیں کھولتا ہونس کو لگتا ہے کہ وہ لوگ سو رہے ہیں اس لیے وہاں پیچھے کے دروازے سے گھر کے اندر جا کر مین گیٹ کو کھولتا ہے روبین اور میلو اپنی دادی کو آواز لگاتے ہوئے ان کے کمرے کی طرف جاتے ہیں لیکن کمرے میں کوئی نہیں ہوتا تب ہی کمرے کے باتھروم سے دادی کی آواز آتی ہے ہونس سبھی دروازوں کو اچھے سے بند کر دیتا ہے لیکن تب ہی آدمی وہاں آ جاتا ہے اور ہونس کے اوپر کیمیکل کو اسپریے کرتا ہے لینا دروازے کو بند کر لیتی ہے ہونس اسے بچ کر جیسے تیسے باہر آ جاتا ہے ہونس باہر سے مدد مانگنے کی کافی کوسس کرتا ہے لیکن اسے کوئی مدد نہیں ملتی ہونس دیوار کے سہارے اپنی فیملی کے پاس پہنچتا ہے کیمیکل کی وجہ سے اس کے شریع پر بہت سارے ففولے ہو گئے تھے وہ لوگ اسے تھنڈے پانی سے نہلاتے ہیں تاکہ جہر کا اثر کم ہو جائے تب تک پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے اور انہیں ریسکیو کر لیتی ہے بچوں کو گاڑی میں بٹھا دیا جاتا ہے ہونس کو ایمبولینس میں لے جاتے ہیں تب ہی وہاں آدمی بچوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے یہ سب تمہارے ماں اور پاپا نے کیا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اب اس کے کچھ دن بعد کا سین دکھائے جاتا ہے ہونس اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جاتا ہے جب وہ واپس آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس کے پیچھے سے وہی وین آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے